نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ باطل اور حق کی جنگ کا مہینہ ہے جس میں حق کی جیت ہوئی سانہہ کربلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خاندان کے ساتھ وقوع پذیر ہوا امام حسین علیہ السلام نے اسلام اور انسانیت کے لئے عظیم قربانی دی اس لئے آپ جو کوئی بھی ہیں محرم کا احترام کریں محرم الحرام کے دنوں میں اس واقعے کے بارے میں مزاہیا پوسٹ کرنے اور آگے شیئر کرنے سے گریز کریں ہم سب کے درمیان نفرت مت پھیلائیں یہ دنیا پہلے ہی فرقہ واریت اور نفرتوں کا شکار ہے آئیں آپس کی نفرتیں ختم کر کے محبتیں بانٹیں مرسیہ امام حسین رات آئی ہے شبیر پہ یلگارِ بلا ہے ساتھی نہ کوئی یار نہ غمخار رہا ہے مونس ہے تو ایک درد کی گھنگھور گھٹا ہے مشفق ہے تو ایک دل کے دھڑکنے کی صدا ہے تنہائی کی گربت کی پریشانی کی شب ہے یہ خانہِ شبیر کی ویرانی کی شب ہے دشمن کی سپاہ خواب میں مدھوش پڑی تھی پل بھر کو کسی کی نہ ادھر آنکھ لگی تھی ہر ایک گھڑی آج قیامت کی گھڑی تھی یہ رات بہت آلِ محمد پہ کڑی تھی رہ رہ کے بکا اہلِ حرم کرتے تھے ایسے تھم تھم کے دیا آخرِ شب جلتا ہے جیسے ایک گوشے میں ان سوختہ سامانوں کے سالار ان خاک بسر خانما ویرانوں کے سردار تشنہِ لب و درماندہ و مجبور و دل افغار اس شان سے بیٹھے تھے شہِ لشکرِ احرار مسنت تھی نہ خلعت تھی نہ خدام کھڑے تھے ہاں تن پہ جدر دیکھیے سو زخم سجے تھے کچھ خوف تھا چہرے پہ نہ تشویش ذرا تھی ہر ایک عدہ مظہرِ تسلیم و رضا تھی ہر ایک نگاہ شاہدِ اقرارِ وفا تھی ہر جنبشِ لب منکرِ تستورِ جفا تھی پہلے تو بہت پیار سے ہر فرد کو دیکھا پھر نام خدا کا لیا اور یوں ہوئے گویا الحمد قریب آیا غمِ عشق کا ساحل الحمد کے اب صبح شہادت ہوئی نازل بازی ہے بہت سخت میانِ حق و باطل وہ ظلم میں کامل ہیں تو ہم سبر میں کامل بازی ہوئی انجام مبارک ہو عزیزو باطل ہوا ناکام مبارک ہو عزیزو پھر صبح کی لو آئی رخِ پاک پہ چمکی اور ایک کرن مقتلِ خوناک پہ چمکی نیزے کی انی تھی خسوخہ شاک پہ چمکی شمشیرِ برہنا تھی کہ افلاک پہ چمکی دم بھر کے لیے آئینائیں روح ہو گیا سہرا خرشی جو ابرا تو لہو ہو گیا سہرا پر باندھے ہوئے حملے کوائی صفے آدھا تھا سامنے ایک بندہِ حق یکہ و تنہا ہر چند کے ہر ایک تھا ادھر خون کا پیاسا یہ روب کا عالم کے کوئی پہل نہ کرتا کی آنے میں تاخیر جو لیلہِ قضاء نے خطبہ کیا ارشاد امامِ شہداء نے فرمایا کہ کیوں در پہ آزار ہو لوگو حق والوں سے کیوں برسرِ پیکار ہو لوگو واللہ کے مجرم ہو گناہگار ہو لوگو معلوم ہے کچھ کس کے طرفدار ہو لوگو کیوں آپ کے آقاؤں میں اور ہم میں ٹھنی ہے معلوم ہے کس واسطے اس جہاں پہ بنی ہے ستوت نہ حکومت نہ حشم چاہیے ہم کو اورنگ نہ افسر نہ علم چاہیے ہم کو زر چاہیے نمال و درم چاہیے ہم کو جو چیز بیفانی ہے وہ کم چاہیے ہم کو سرداری کی خواہش ہے نہ شاہی کی حوص ہے ایک حرفِ یقین دولتِ ایمان ہمیں بس ہے طالب ہیں اگر ہم تو فقط حق کے طلبگار باطل کے مقابل میں صداقت کے پرستار انصاف کے نیکی کے مروت کے طرفدار ظالم کے مخالف ہیں تو بے کس کے مددگار جو ظلم پہ لانت نہ کرے آپ نہیں ہیں جو جبر کا منکر نہیں وہ منکرے دی ہیں تا حشر زمانہ تمہیں مکار کہے گا تم اہد شکن ہو تمہیں غدار کہے گا جو صاحبِ دل ہیں ہمیں ابرار کہے گا جو بندہِ حر ہے ہمیں احرار کہے گا نام اونچا زمانے میں ہر انداز رہے گا نیزے پہ بھی سر اپنا سر افراز رہے گا کر ختم سخن مہوے دعا ہو گئے شبیر پھر نارا زنا مہوے وگا ہو گئے شبیر قربان رہے صدق و صفا ہو گئے شبیر خیموں میں تھا کوہرام جدا ہو گئے شبیر مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا اس خاک تلے جنتِ فردوس کا در تھا تسیل مجھے مجھے موسیقی